اسلام علیکم ویور کے حال امید کرتا ہوں سب خیر و فیرس سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کے ہیں لیمیسل ٹیبلٹ اور یہ کون استعمال کر سکتے ہیں کن مریضوں کے لئے ہیں جن مریضوں کو جلد پہ چمبلز، تدری، فنگل ٹرائب الرجی ہو رہی ہے مصوص یا وہ پھر انفیکشن آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ لیمیسل ٹیبلٹ یوز کر سکتا ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے اندر کون سا سالٹ پایا گیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں اس کے فائدے اور کسے ہی تک کتنی ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہیں کتنی دیر کھانی ہوتی ہیں یہ ٹیبلٹ ڈائی سو ایم جی میں بھی ہوتی ہے ایک سو پچیس ایم جی میں ہوتی ہے یہ کریم بھی ہوتی ہے اگر کسی زیادہ ایج والے کے جسم میں فنگلز دھدری بن گئی ہے یہاں پھر چمبل نکل آیا ہے اور وہ رک نہیں رہا آگے آکے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ لیمی سیل بڑھتی بڑھتی ہوئی دھدری کو چمبلز کو اس طرح کے فنگلن انفیکشن کو لیمی سیل ٹیبلٹ کھانا کے روک سکتا ہے اور یہ کتنی دیر کھانی ہے یہ ٹیبلٹ تقریباً چار ویک کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے اگر ایک ویک دو ویک میں استعمال کر آپ نے کہا بھی انفیکشن رک گیا ہے تو وہ ایک نورمل ہی رکتا ہے وہ دوبارہ پھر نکلنے کا چانس ہوتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ دوبارہ نکل ہی آتے ہیں چانس ہوتے ہیں کہ دوبارہ نکلیں اگر آپ پورا کورس کرتے ہیں چار ویک تک یہ مسلسل کھاتے ہیں تو یہ آپ کو بلکل ہی ختم ہو جائے گی اب بڑے اس میں ڈائیسو والی ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اور چھوٹے جو ہیں نورمل ایج اٹھارہ سے بائیس تیس اوپر ایج والے وہ ایک سو پچیس ایمجی میں استعمال کر سکتے ہیں اگر دس سے اٹھارہ سال کی ایج میں وہ اس لیمیسل میں کریم ملتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں سالٹ جو پایا گیا ہے تربینافین ہے تربینافین میں اور بھی میڈیسن ہے اس میں کیپسول بھی مل جاتا ہے اس میں اس کے سالٹ میں اور بھی میڈیسن ہے کریم میں اور بھی مل جاتی ہیں لیکن اس کے بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اب اس کے نقصان آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے نقصان ہے اگر کوئی بندہ بینہ پوچھے بینہ ڈاکٹر کی ہدایت کے استعمال کرتا ہے یا پھر وہ ایسی ان کو سائیڈ افیکٹ ہو گیا تو اس کے سائیڈ افیکٹ کہاں کہاں پہ سائیڈ افیکٹ کر سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر کے بال وائٹ ہو سکتے ہیں پٹھوں کا درد شدید بڑھ سکتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی میڈیسن کھائیں تو اس سے پہلے اپنے کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس سے مشورہ لیں اس کے بعد جانا میڈیسن استعمال کریں بے شک انٹرنیٹ میں آج کل بہت زیادہ دکھائی جاتی ہے میڈیسن جو بھی سرچ مارے نکل آتی ہے لیکن اس سے استعمال کرنے کا طریقہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی پوچھیں کیسے استعمال کرنی ہے کیسے